پھر جو گواہی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں چھاپ دی گئی ہے اس کا اظہار بعض دفعہ بے ساختہ ہونے لگتا ہے اس کے متعلی بھی قرآن کریم نے مختلف جگہ ذکر فرما دیا ہے فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو خشکی پر امن کی حالت میں خدا کو بھول چکے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فطرت کی یہ گواہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے یہ ایک سے زیادت خدا ہے جب ان کو موت کے خطرات اور غمرات کا سامنا ہو جب ہر طرق سے حلافت حلاکت ان کو گھیر لے اس وقت بے ساختہ وہ ایک خدا کو پکارنے لگتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ انتہائی امرجنسی کے وقت جو فطرت کی اصلی آواز بولی تھی وہی ہے جو اس کے اندر پرنٹ ہوئی ہوئی ہے اس وقت فرماتا ہے کہ پھر ہم ایسے لوگ تم دیکھو گے جن کو کشتیاں لے کر چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی نرم ہوائیں اور وہ لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں اچانک ہوا کے رخ پلٹتے ہیں اور نہیتی ہولناک توفان کا صورت اختیار کا جاتی ہے اس وقت یہ لوگ جو عام حالات میں خدا کی کوئی پروانی کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے کا ذکر کرتے ہیں اس کو مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے وعدے کرتے ہیں آج تو ہمیں بچا لے ہم واپس لوٹ کر پھر تیری عبادت کریں گے اور کسی اور کو تیرا شریک نہیں ٹھرائیں گے خدا فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ ضرورت مند ہیں اس لیے وہ مجھے پکار رہے ہیں اور جب زمین پر جائیں گے تو پھر میرا انکار کر دیں گے لیکن میری رحمانیت اس وقت اس تکلیف کی حالت کے نتیجے میں ان پر رحم فرماتی ہے ان پر جھکتی ہے اور بساوقات ایسے لوگوں کو بچا بھی لیتی ہے اور وہ پھر گواہ بن جاتے ہیں کہ وہ جھوٹے تھے خدا جھوٹا نہیں ہے پھر فرمایا کہ جب انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں لوگ انبیاء خدا واحد کی طرف بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں سب جھوٹ ہے کئی بت ہیں بس وہی ہیں ہمارے لئے اور وہی ہمارے لئے کافی ہیں جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ نبی کی گواہی کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور یہ جو کہا گیا تھا کہ انسان جو بظاہر انکار کرنے والے انسان ہیں ان میں بھی خدا کی ہستی کے گواہ مل جائیں گے اس کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا قرآن کریم نے ایک بہت عجیب بات بیان فرمائی ہے جو انسانی فطرت کے راز معلوم جاننے والی ہستی کا ہی کلام ہو سکتا ہے اور ایسے وقت میں یہ بات بیان کی گئی ہے جبکہ اس بات کے بیان کرنے والے کو سارے مخالفین جھٹانے پر تیار بیٹھے تھے فرمایا کہ بارہا یہ مخالفین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا وہ کفار مکہ ہوں یا وہ بدوں ہوں جو آپ کا انکار کرتے تھے کہتے ہیں بساوقات یہ حسرت کرتے ہیں خواہش تمنا کرتے ہیں کاش یہ بھی مسلمان ہوتے پھر فرمایا قاریہ ایک ان کے لئے آتی ہے اور بار بار ان کے دروازے کھٹکڑاتی ہے اور خدا کی ہستی کے انکار کرنے والے بساوقات ایسے تجارت میں سے گزرتے ہیں کہ وہ خدا کی ہستی کے شواہد پر جھاکنے لگتے ہیں اور بیدار کرنے والے نشان ان کو جھنجوڑ کر بیدار کرتے ہیں پس تمہاری گواہی مانے یا نہ مانے یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا یہ پیغام اس دمانے میں جبکہ سارا عرب اس دعوے کو جھٹلانے کے لئے امادہ تھا یہ پیغام دینا بتا رہا ہے کہ باہر سے کوئی پیغام آیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے تو یہ بات کر رہی نہیں سکتے تھے کہ ادھر بات کرتے ادھر شور پیدا ہو جاتا تاکہ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں ہم پر کبھی کوئی ایسا وقت دیا ہے ہم تو ہمیشہ اس بات پر قائم رہے کہ خدا ایک نہیں ہے اور کئی خدا کے شریک ہے پس یہ چیلنج کی ادا بتا رہی ہے کہ یہ پیغام دینے والا ایک عالم اور خبیر وجود ہے جو انسانی فطرت کے باری قرازوں سے آگاہ ہے جو انسانی فطرت کریں جو انسانی فطرت میروں کل جو انسانی فطرت مطلب ہے جو انسانی فطرت میروں